اسلام علیکم اچھا جی جسٹم سٹارٹ کیا ہوتا ہم نے ایک نالوجی بڑھ رہے ہیں کہ نالوجی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سائنٹیفک نالیج انفرمیشن ریسرچ نوئنگ نالیج جاننا کس کے بارے میں یا سٹیڈی ہے کس کے بارے میں میکنگ آف لاؤز بریکنگ آف لاؤز جی سر سوال سوال کے اسلام پرگرام انڈ ہوگی پنٹو سٹی خالے چلی یہ ستام پذیر ہو گیا ہے پرگرام آخری تعداد جو ہے وہ بیس پچھے سوال میکنگ آف لاؤز بریکنگ آف لاؤز ریاکشن بریکنگ آف لاؤز سائنٹیفک سٹڈی ہے قانون سازی کی قانون توڑنے کی اور قانون توڑنے پر جو ریاکشن آتا ہے ریاستی داروں کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کریکشنل انسٹیٹیوٹس کا ری فائنمنٹ کے حوالے سے فینلائزیشن کے حوالے سے اور یہاں پہ ایک اٹھنڈی حوال سے جس کی آئی ہے اس حوالے سے جو ریاکشن آتا ہے اس کی جو سٹڈی ہے وہ کیمنالوجی اس کو انکمپیس کرتی ہے اس سٹڈی کو اسے اڈریس کرتی ہے ہم پڑھ رہیتے ہیں سی جی ایس کرنیل جسٹس سسٹم انٹر ڈسٹیپنری سائنس ہے کیمنالوجی انکمپیس کرتی ہے سوسیالوجی کو سوشل ورک کو سیکیٹری کو اس کے علاوہ جو ہے سیکالوجی کو انتروپالوجی کو بھائیالوجی کو دیکھیں سو سائٹی میں انٹریکشن ہوتا ہے میں نے آپ کو پریویس سے بتایا تھا ایڈوانیش شزر لینڈ کہتا ہے کرائیمز اکر ان سوسیل کا جہاں پہ سوسائٹی ہوگی انٹریکشن ہوگا انٹریکشن ہوگا ڈیمینرز ہوں گے بہت طرف لوگوں کے ڈائکاٹومی ہے نا ہر کسی کے اپنے بزاج اپنے روئیے اپنے بیہیوئرز اپنی سینکنگ لائکنگ ڈسلائکنگ فریٹس ایڈیو سن کریٹکس اس کے اس کا متاسب ہونا اس کا پریجیڈس ہونا یا اس کا نیوٹلائزیشن جو بھی ہے ہر شخص کے اپنے پرسنل فریٹس ہیں جو اس کے نیچر میں بھی ہو سکتے ہیں نیچر میں کیسے باپ دادہ سے آ رہا ہے ہیرڈیٹری مٹیریل جو ہے وہ آگے جاتا ہے ہوتا ہے یا نرچرنگ ہو سکتی ہے ایکالوجی سے چیزیں لرن کر رہا ہے چیزیں کیا کر رہا ہے نیبرھوڈ سے انہیرٹ کر رہا ہے یا چیزیں امپارٹ ہو کے پہنچ رہی ہیں اس تک یا انہیرٹنس میں آ رہا ہے وہ ڈیفیکٹس بھی انہیرٹنس میں آ سکتے ہیں وہ مینٹل ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ کون جینٹل ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں آن لائنس پر یواز آ رہی ہے آپ کو آ رہا ہے یا سر آوکی تو یہ جو ہے کیمنالوجیس کیا کرتا ہے کیمنالوجیس ایکچلی ان ساری ریزنز کو اڈریس کرتا ہے ان سارے فینومنوز کو اڈریس کرتا ہے کس لیے اڈریس کرتا ہے دیکھو بیٹا الٹی میٹ جو سلوشن ہے نہ کسی بھی کرائم کا وہ سنٹینس نہیں ہے سزاہ دینے سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کسی بچے کا ڈیوینر آپ یہ دیکھتے ہیں اس کا کوئی بہیویر انٹی سوشل دیکھتے ہیں اور اس کو پنش کر دیتے ہیں کیا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے ریہابلٹیشن جو پینیلٹی ہے یا سنٹینس ہے جو پنشمنٹ ہے اس کا ریہاب ہونا چاہیے ریفائنمنٹ ہونا چاہیے ریفورمیشن ہونا چاہیے کریکشن ہونا چاہیے باہر کے ممالک میں تو جیلز کو وہ بنے ہوئے ٹھیک ہے سینٹرز بنے ہوئے جہاں پہ کیا کرتے ہیں جومینائلز کو بورسٹل سکول میں رکھ کے ٹرین کرتے ہیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جب ہم پڑھیں گے میں آگے آپ کو پڑھاتا ہوں کیمنالوجی کا اوورویو آپ کو دے رہا تھا کہ کیمنالوجی کیا ہوتی ہے اس کی سٹری کیا ہوتی ہے اس کا نیچر اس کا سکوپ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو پریویس آپ کو ایک اوورویو دیا کرائیم ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ کرائیم کیا ہوتا ہے دیکھو بیٹا اوفینس اور کرائیم اور سین یہ تین ٹرمز ہیں اوفینس کرائیم سین بھائی کیا جھوٹ بولا کرائیم ہے کیوں 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 تھوڑا ہونچا بیٹا جیتی رو جیتی رو وہ میری بیٹی یہ بتا رہی ہے کہ لا میں چونکہ پوری فائے لیجسلیشن نہیں ہے جھوٹ بولنے پر سزا نہیں دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے کبر خود کے مردہ کھانا سین ہے کرائیم بھی ہے سین کرائیم بھی ہے جو شخص اس میں ایکزیکیوٹ ہو صرف کبروں کی بے حروم میں دو ہزار آئی ٹھنک سولہ یا پندرہ کا واقعہ ہے جس وقت کھر میں دو بھائی تھے جو کہ مردہ کھور تھے جو کبر ڈک کر کے اس کے اندر سے مردہ نکال دکھاتے تھے لیجسلیشن نہیں ہوئی ہوئی تھی مردہ کھانے پر قانون سازی نہیں ہوئی تھی مردہ کھانے کے اوپر پینیلٹی موجود ہوتی کبروں کی بے حرمتی پر پینیلٹی موجود ہوتی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بزرگ بڑے کو تھپڑ رسید کر دیا جائے اس کے کپڑے جو ہے وہ ٹورن آؤٹ کر دیا جائیں اسے گالیاں بک دی جائیں اور پھر جو ہے قانون جو ہے یہ معذرت کر لے کیونکہ سر اس کو تو ہرڈ انفلیکٹ ہی نہیں ہوا اس سے تو جرم بنتا ہی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کوڈی فائے نہیں ہے گالیاں دینا جرم نہیں ہے تھپڑ رسید کرنے سے جرم اٹریکٹ نہیں ہوتا جرم کنسٹیچوٹ نہیں ہوتا جو کب کنسٹیچوٹ ہوتا ہے جب جو ہے وہ ہرڈ کا آز ہو میرا بریشنز جو ہے وہ جرم نہیں ہے ہرڈ کا دی پنجری ہوگی تو وہ فینس بنے گا کاؤگزینیبل فینس بنے گا دو طرح کے فینس میں آپ کو کسی پڑھا رہا تھا کاؤگنیزیبل نوان کاؤگنیزیبل میس ڈیمینر فیلانی دو طرح کے کائنٹس ہیں کرائمز کی ایس پر سوسیالوجسٹ یہ دو قسمیں ہیں ایس پر لیگل ایکسپورٹ جورسٹ یہ دو قسمیں میس ڈیمینر کیا ہوتا ہے ڈیمینر کیا ہوتا ہے کسی بھی شخص کا روئیہ اور میس ڈیمینر جو ہے وہ کون سے ہیں انٹی سوشل بہیوئرز کیسے بڑوں کی عزت نہ کرنا لوگوں کو راستہ نہ دینا اُدھم مچانا کسی کے راستہ روکے کھڑے ہو جانا آوازیں کسنا مستندہ بن کے چھت کے اوپر کھڑے ہو جانا لوگوں کے گھروں میں تانگ جان کرنا وہ سارے کے سارے ڈیمینرز جو انٹی سوشل ہیں اور اس پر نیشن نہیں ہے کوڈی فائے لیکن اس کے لیے سوشل ریجیکشن مجود ہے سوسائٹی میں ہیٹرڈ مجود ہے جنہیں سوسائٹی بورا جانتی ہے معاشرے میں جنہیں سزا نہیں دیا جا سکتا لیکن ہم کیا کرتے ہیں سوشل کانٹریکٹ ہتم کر کے 'ریڈ آئی تے aapنا ہموکر بیٹھ جاتیں تو بنی ہوتی ہوتی کسی ندل اداری کیوتی ہے ہوتی ہے چھوٹی موٹی کوئی بات ضرور ہوتی ہے وہ بات جو ہے فال نہیں کر رہی ہوتی کہاں پہ جہاں پہ لگا رہی ہوتی جہاں پہ کوئی گریف سنٹینس اس کے لیے اٹریکٹ ہو کوئی ہے گریوٹی بڑی ہو اس بات کی کہ وہ ہمارے جرم کے زمرے آئے ان کو کہتے ہیں روڈ وائلیشنز ٹرافک وائلیشنز ابھی میں آج گوڈ فرائیڈے تھا کریسٹلز کا چرچ ڈیوٹی میں چیک کر رہا تھا تو ون فائپ کی کال چلی ایک وائلیٹر ہے وہ ٹرافک وارڈن کو تنگ کر رہا ہے تو ریسپانڈ کریں اسے تو میں فیلڈ میں تھا تو میں چلا گیا بجائے تھانے دار کو پیچھنے کی میں نے جا کے مہا پوچھا لڑکے میں نے پوچھا کیا کیا اس نے اس نے کہا جی یہ رونگ بے سے آیا جب ہم نے اسے روکنے کی کوشش کیس نے ہیلمٹ اتارا اور زمین پہ دے مارا اسے کس بات کا غصہ ہے میں نے اسے کہا میں نے کہا بیٹا کس بات کا غصہ ہے یہ تو سوری سر غلطی ہے ہوگی میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ جو آپ نے رونگ بے سے آپ آیا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے کیوں بڑا جرم ہے اپنی جان کو خطرہ جب بھی ون وے کی خلاف ورزی ہوتی ہے بہت بڑا حاصل ہونے کا خطشہ ہوتا ہے کیونکہ جو پرافک فلو کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے وے پہ فلو کر رہی ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ لا محال ایکسیڈنٹ بہت قیمتی جانے ایکسیڈنٹس میں چلی جاتی ہے اللہ معاف کریں جو ایکسیڈنٹ ہے اس میں منزریہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسیڈنٹس اور منزریہ دیزردہ ایکسیڈنٹس 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 کیا ہے یہ ایکسیڈنٹس ہے یہ ایکسیڈنٹس جو ہے کیا ہو سکتا ہے ایکٹ بھی ہو سکتا ہے امیشن بھی ہو سکتی ہے سارے کے سارے وہ افعال جو بھرے ہیں وہ جرم ہے کوئی ایک جرمت آئیں جی جیتہ شی بہت وائلنٹ کریں جی بیٹا کوئی ایک جرمت آؤ ڈاکا جی بیٹا پیچھے جرم لکھے ہوئے ہیں اچھا ڈاکڑا 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 ملتا ہے کیا آپ کی فرمیشت ہے جسٹ پر جو پتا ہوگی آپ کی فرمیشت ہے کیا 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 آپ کی فرمیشت ہے ہاں سیکشن سیکشن ہے پی پی سی کا بتاتا ہوں اس چوری میں اگر ویپن آ جائے جب چوری ہوتی ہے نا تو اس وقت جس کی چوری ہو رہی تھی وہ موجود نہیں ہوتا کسی کی کسٹڈی سے کوئی چیز اٹھا کر اسے لے جانا اس کو بولتے ہیں چوری اگر پرسن موجود ہو اور اسے انٹیمیڈیٹ کر کے چوری کی جائے تو اس کی پانشمنٹ جو ہے وہ تین سو بیاسی میں تری ایٹی ٹو میں انسٹنٹ انسٹنٹلی جو ہے یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے مار نہ دے جبر کے ساتھ چوری کرنا شخص موجود ہے اور آپ نے کیا کیا ہے چھین کے آپ لے گئے ہیں شخص موجود ہے چھین کے لے گئے ہیں اسے یہ ڈر ہے اگر میں نے ریزسٹ کیا تو مجھے چاکو خنجر فائر سٹیپ کر دے گا یا فائر سٹی ایٹی ٹو پھر رابری ہے یہ کیا ہے یہ ہے رازنی یہ ہے رابری رابری کیا ہے اگزیکٹلی آن گن پوائنٹ پوٹ یور گن آن سمن اور سے کہیں کہ چیزیں نکال دیں اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ تین سو بانوے میں دی ہوئے چوری کے بعد جو ہے اگر چار لوگ کریں گے تو تین سو بانوے ہے پانچ لوگ کریں گے تو تین سو بچانیاں یہ ڈکیٹی ہے لوگ اس کو بھی ڈکیٹی کہتے ہیں رابری کو بھی رابری اور ڈکیٹی میں یہی فرق ہے کہ فور آر لیس دن فور پیپل جس فکت جو ہے گن پوائنٹ کے پر کچھ سنیچ رابری ہوتا ہے اگر پانچ لوگ سنیچنگ کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے تین سو بچانوے ہوتا ڈکیٹی سے کہتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے ڈکیٹی کے کو ٹریس کرنے کے لیے چونکہ اس کی زیادہ جو ہے اس کے لیے پوچھا جاتے بہت شمالی ہوتی ہے اچھا جی یہ بیٹا ہوگا 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 ہوتا ہمارے پاس کانون کی کتابیں ان کتابوں کے مطابق جو ہے وہ اس ملکی قانون کو جس کو ہم ایڈور سیسٹم آف لاؤ کہتے ہیں وہ چلتا ہے اسکیوز بی سر جی سر آپ نے مس ڈیمینورٹ پڑی فائنڈ کیا فیلنی کو نہیں کیا وہ کر دیتا ہے میں ابھی کر دیتا ہوں اوکی سر تینکیو بورڈ نظر آ رہا ہے سٹوڈنٹس یہ صرف میں نظر آ رہا ہوں سر پہلے صحیح تھا اب آپ نے اشراف کر دیا پہلے صحیح تھا اب مجھے تو نظر آ رہا ہے وہ جی سر ٹھیک ہے پاکستان پاکستان پینل کوڈ اٹھارہ سو اکسٹ اٹھارہ سو اکسٹ میں یہ کیا تھا یہ انڈین پینل کوڈ تھا جب ہم نے اس کو انہیرٹ کر رہی ہے انگریز سے تو وہ یہ پورا اٹھارہ سو اکسٹ والا جو ہے انہیرٹ کر لیا اور اس کا نام ہم نے لگ دیا پاکستان پینل کوڈ لیکن یہ ساری کی ساری وہ کوڈز ہیں جو ہم نے لگ ایسی میں لیں بریٹیشر سے بیٹا اس قانون میں ساری کی ساری تازیرات ہیں تازیرات کیا ہوتی ہیں پینل سزائیں پینل سزائیں سزائیں جتنی سنٹینسیز ہیں نا اور جو افینسیز ہیں افینسیز اور سنٹینسیز اس کے اندر دیئے ہیں افینسیز یعنی جرم اس کی تعریفات ڈیفینیشنز اس ساری کی ساری جو ہے افینسیز کی اس میں دیئے ہیں جیسے داغہ کیا ہوتا ہے فریپ کیا ہوتا ہے چِّٹنگ کیا ہوتی ہے چِّٹنگ کیسے ہوتی ہے تھیفٹ کیا ہوتا ہے مئر believing کیا ہوتی ہے جو بری کیا ہوتی ہے آرسن لارسنی کیا ہوتی ہے کسی کا چیز جلانا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے فرودلنٹ ٹاکٹسز کیا ہوتی ہیں اس کی تعریفات ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مجمع خلاف قانون کیا ہوتا ہے انلاف الاسمبلی کیا ہوتی ہے کیسے کنسٹیچوٹ ہوتی ہے پروپرٹی کرائم اگینس پروپرٹی کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے کرائم اگینس پرسن کی ڈیفنیشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کرائم اگینس پروپرٹی میں کسی کو کسی کے مال سے محروم کر دینا اور کرائم پرسنز جو پرسن کی اگینس ٹرائمز ہوتے ہیں جس میں ریپ ہے ابڈکشن ہے جس میں ہرٹ ہے جس میں گریو ہرٹ ہے مرڈر ہے ٹھیک ہے جس میں اٹیمٹ مرڈر ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ ٹرائم اگینس پرسنز ہیں ٹھیک ہے وائٹ کلر کرائمز بھی ہو سکتے ہیں جیسے چٹنگز ہیں بیڈ چیکس ہیں جو شورٹی چیکس دیے جاتے ہیں جیسے آہ انلافل پوزیشنز ہیں لینڈ گریبرز ہیں وہ جو کہ لینڈ گریبز کرتے ہیں جیسے پرسنفکیشن ہے پرسنفائے کرتے ہیں کوئی شخص پولیس والا نہیں ہے آرمی والا نہیں ہے آرمی والا بن جاتا ہے یہ موسینڈ والکنس ٹرام جی جی موسیقی کوئی بات نہیں ان کو چھوڑیں گے ہم کالی بیٹا ان کی ہم نے پیونٹیو کر دیا آپ نے ہر پر لکھ دیئے بس ٹھیک ہے یہ چھوڑنا ہم نے کسی کو نہیں ہے یہ کل ہم چھوڑیں گے پیٹا کل لکھ کریں گے اچھا جی تو پاکستان پینل کورڈ میں جو ہے ایکشنز یا امیشنز کا بتایا ہوا کہ کس طرح کا ایکشن جو ہے وہ جرم ہوگا ٹھیک ہے چوری کب چوری بنتی ہے کسی کی کوئی چیز اٹھانا کب اس کو اٹھانا جو ہے وہ جرم ہے کسی کو کسی کے حق سے محروم کرنا وہ کب جرم ہے یعنی تمام جرائن کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہے اور وائس ورسا سزائیں بتائیں گے چوری کی کتنی سزا ہے دس سال ہے سات سال ہے آٹھ سال ہے رابری کی کتنی سزا ہے دس سال ہے چودہ سال ہے ڈکیتی کی کتنی سزا ہے یہ ساری کی ساری جو ہے اچھتاً پینل کوڈ دیکھ کے جج فیصلہ کرتا ہے سنٹینس کرتا ہے جب جج سزا سناتا ہے تو وہ پینل کوڈ میں دیوی سزائیں جو ہے وہ سماتے ہیں ایک ملویٹا یہ ہے سی آر پی سی کوڈ آف کریمنل پروسیجر یا کرمینل پروسیجرل کوڈ جو کرمینل پروسیجرل کوڈ ہے اس کے اندر سارا فنکشن بتایا ہوگا ریاستی داروں کا فنکشننگ آف لا این فورسمنٹ جیسے پولیس کی ورکنگ ساری کی ساری یہاں پڑھی ہوئی ہے پروسیکیوشن کی ورکنگ یہاں پڑھی ہوئی ہے کورٹس کی ورکنگ یہاں پڑھی ہوئی ہے پریزن کچھ روز یہاں بتایا ہوئے پروبیشن کی متعلق یہاں بتایا ہوئے اور پیرول کا حوالہ دیا ہوئے تو کس طرح سے پولیس نے کام کرنا ہے عدالتوں نے کام کرنا ہے ریاستی داروں نے کام کرنا ہے وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ کرنیل پروسیجرل کوڈ میں دیا ہوا جو کہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں بنا یہ نائنٹین ایٹی فور میں بنا جنرل زیا نے یہ روز جو ہے پرومولگیٹ کیے کانون شہادت اس کے علاوہ جیسے جیسے قوانین آتے جائیں گے میں آپ کو ہٹھاتا جاؤں گا یٹ آپ کے یہ تین قوانین اس قانون کے تحت سزائیں ہوتی ہیں عدالتوں میں یہ وہ قانون ہے جس کے تحت عدالتیں کام کرتی ہیں یہ وہ قانون ہے جو ہمیں کام دے گا ایوڈنس الیکشن کیلئے پریزنٹیشن کے لیے اور پریزنٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں بتائے گا شہادت بولتے ہیں گوائی کو ایوڈنس کو شہادت بولتے ہیں یہ ہمیں بتائے گا کہ کام کیسے ہونے ٹھیک ہے تو یہ تین قانون جو ہے یہ کینرلTO systems system میں بار 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 ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں بار بار ان سے ہمیں واسطہ پڑھا ہوتا ہے اس ویسے آپ کو میں نے بتا دیا کہ پاکستان پینل کورڈ میں سزائیں ساری دی ہوئی ہیں چوری ڈگیتی رازنی ریپ فورس فل ریپ فورنیکیشن ڈرگ پرافکنگ سبسٹینس یو سبسٹینس ان پوزیشن سیل چیز آف سبسٹینس ساری کی ساری جو چیز ہیں نا پاکستان اسی پینل کورڈ کے اندر کچھ کورین بنا دی ہے انہوں نے جیسے جیسے ٹائم آتا گیا جیسے نارکٹیکس ایک بہت بڑا جرم ہے اس کے لیے انہوں نے ایک نیا قانون بنا دیا سی این ایس اے سی این ایس اے کنٹرول آف نارکٹیکس سبسٹینس ایک سی این ایس اے دن اے اسی طرح سے Soul ی UK ۔ ۔ ایٹی 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 ٹی ریٹسٹ ایکٹ آیا نائنٹی نائنٹی سیون یہ بیٹا فسٹینس یوزیج کو کوئی شخص اپنے پاس اوپی ام رکھتا ہے کوئی اپنے پاس میری جوانہ رکھتا ہے چرس افین گیرون آئیس ہے سفٹینس بولتے ہیں کس کو منشیات کو اپنے پاس ہمیں پوزیشن لگتا ہے یہ بچی ہماری کلاس کی ہے ہاں بیٹا اندرہ جو گرمی میں کیوں بیٹھے ہو یہ قانون جو ہے موجود ہیں جن کے تحت جو ہے کام ہو رہا ہوتا ہے اچھا میس ڈیمینر میں نے بتا دیا تھا کیا ہوتے ہیں انٹی سوشل بہیویرز وہ سارے کرائمز وہ سارے افینسیز جس میں پنشمنٹ جو ہے لیس دن ٹو یئرز ہو اس کی ڈیفنیشن کی ہے میس ڈیمینر کی جی بیٹا سر یہ آپ نے ابھی پاکستان کی نمپورٹ کا بتایا اور سی آر پی سی کا بتایا سر ان میں سے ہمیں کون کون سے اپنے مطلب پورٹ سے ریلیٹیڈ یاد رکھنے کی ضرورت ہے لائک ہم ساری جو ان کی لیس آپ کو جو ڈیسکشن میں آتی جائیں گی چیزیں ان کو آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے ممورائز کرنا ہے جو ہے ان کو ذرا رٹہ لگا لنا ہے پی پی سی کی جو دفعات ہیں کچھ اس طرح سے کچھ دفعات جو ہے سی آر پی سی کی ہیں وہ بھی محض اگر آپ ان کو کوٹ نہیں بھی کریں گے تو ابجیکٹیو پوائنٹ آویو سے آپ کے لیے اہم ہیں اگر ابجیکٹیو میں آ جائے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ادر وائز جو ہے اگر آپ اس کا ریفرنس نہیں دیں گے تو آپ کو کوسٹن غلط نہیں ہوگا کہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو کرمینالوجی ہے یہ ہم اس کا سوشل آسپیکٹ اس کو پڑھتے ہیں کرمینالوجی کا ہم جو ہے لیگل آسپیکٹ نہیں پڑھتے ہیں اور پیپر جو سیٹر ہے وہ کوئی لاو آفیسر نہیں ہوتے ہیں وہ ایکشلی کرمینالوجیسٹ ہوتے ہیں یا سوسیالوجیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کا پیپر مارک کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کا کوئی ڈاکٹرڈ پروفیسر ہوگا جو مارک کر رہا ہوگا یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ ہوں گے جو کہ سوشل ورک یا سوسیالوجی یا جن کی کریکشن پہ اپروچ انہوں نے کیا ہوتے ہیں یا باہر سے ڈپلوما کیا ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایسے بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہوگید ہیں تو اصل میں جو ہے اس کا سوشل آسپیکٹ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کرمیل جیسے سسٹم شروع کروں جی اچھا فیلنیز کیا ہوتی ہیں دو ترہ کی جرائم بتائیں میس ڈیمینر فیلنی آل دا گریف کرائیم آل دا ہینیس کرائیم وہ سارے اوفینسیز جس میں سزا دو سال سے زیادہ ہو اس کو فیل نہیں کہتے ہیں جس میں پروبیشن گرانٹ ناؤ اس کو فیل نہیں کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے سنٹینس مور دن ٹو یئرز ہو اس کو فیل نہیں کہتے ہیں ہیں ہی 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 ہے ہیں ہ سی جی ایس اس کے جی انسٹیٹوٹس ہیں پولیس پروسیکیوشن کوٹس پروبیشن سب سے پہلا جو ہے سسٹم کیا ہے یہ آپ کے ڈسٹیپلنز سوشل کنٹرول ہیں سوشل کنٹرول میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیا ہوتا ہے پبلک آرڈر مینٹین مینٹین رہے ہیں ڈسٹیپلنز آف سوشل کنٹرول پبلک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے یہ مجھے یاد کرائیے گا یہیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا آج کی فریش اگزمپل آپ کو سمجھ آ جائے ہیں یہ ڈسٹیپلنز آف سوشل کنٹرول ہیں سوشل کنٹرول ہیں ہیں یہ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ ادارے ہیں جو کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے امن قائم رکھتے ہیں اور انصاف مہیا کرتے ہیں نظام عدل نظام انصاف ٹھیک ہے فوجداری نظام انصاف یہ پتہ بہت ضروری ہے آپ کوئی بھی سی اس اس کا سبجیکٹ سیری کریں یا پیپیر کریں آپ کو کہ ہر سٹوڈنٹ کو کرنیل جسٹس سکسٹم کا پتہ ہونا چاہیے جو اس کا سب سے پہلا آرگن ہے یہ ڈسپلن ہے یہ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہے پولیس پولیس میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا جو پولیس کی میجر اس پانسیبیلٹیز ہیں یا پریونشن آف کرائم جرائم کی روگ تھا ایف ترائم کر اکڑ دین ڈی ٹیکشن ڈی ٹیکشن کیا ہوتا ہے ڈی ٹیکشن کیا ہوتا ہے پریونشن کیسے ہوتی ہے پولیس پریونشن کیسے کرتی ساری ہے میں ابھی یہ ایئرپورٹ جو ہے اس کو ریمووڈ کرنے لگوں پھر بتائیے کہ آواز آتی یہ میں ایریٹیٹ ہو رہا ہوں آواز آ رہی ہے پہلے بھی آ رہی تھی سر آپ ریمووڈ کر دیں گے تو ہینڈریٹس کر لیں گے اوکی اچھا پریونٹشن آف کرائم بھائی پولیس کھا کام کرتی ہے سب سے پہلے جو ہے پولیس جرائم کو روپتی ہے پریونٹ کرتی ہے جرم سرددی نہ ہو لیکن یہ معاشرہ ہے ایسا ہو نہیں سکتا یہ پاسیبل نہیں ہے جدر سوسائٹی ہوگی وہاں پہ جرم ضرور ہوگا ایڈوانی شدر لینڈ کہتا ہے کہ کرائمز اکر ان سوسائٹی ناٹن سپیس کرائمز ای لرنڈ بیہیویار it is learned through interaction interaction لا محالہ سوسائٹی کے اندر ضرور ہوتا ہے جب سوسائٹی موجود ہوتی ہے تو اس میں interaction ضرور ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی باتچیت تھوڑی تھوڑی ملاقات تھوڑی تھوڑی دوستیاں تھوڑا تھوڑا غصہ تھوڑا تھوڑا پیار بڑی والی لڑائیاں چوری چکاریاں جھگڑے رشتے یہ سارے کے سارے interaction ہے نا society میں family میں neighborhood میں school میں religion میں آج اتنے بڑے بابے لڑکے آگئے جی مسجد میں کل اس نے اذان دی تھی اس نے کیوں دیا اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا وہ بابے آئے وید اتنے بڑے اور میں حران ہوں اس بابے کے سارے لڑنے کے لئے چنٹو آئے ویدہ اتنا تو میں حسے جاؤں کہ اب میں ان کا کیا کروں ان دو کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ان دنوں خیر پولیس تاکہ جرم اور کرتی ہے پولیس آپ کو روڈز پہ نظر آتی ہے پولیس آپ کو ناکہ بندی کرتی نظر آتی ہے بلوک بلوک بیارک کی کیڈز ہیزرڈز ہرڈلز لگا کے پولیس کیا کر رہی ہوتی ہے چیکنگ کر رہی ہوتی ہے وہ سنیپ چیکنگ بھی ہوتی ہے اچانک چیکنگ بھی ہوتی ہے وہ وہ ریگلر پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے وہ سیکیورٹی ڈیوٹی آپ آج جاتے ہوں کے ترابی پڑھنے کے لئے تو باہر پولیس والا کھڑا ہوتا ہے مسجد کے باہر وہ میلے ٹھیلوں پہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لڑائیاں نہ ہو ہلڑ بازی نہ ہو ایونٹس کے اوپر پولیس موجود ہوتی ہے پولیس جو ہے گھروں کے دائیں بائیں ڈویلنگز کے اردگرد موجود ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کرائم ڈسپلیس ہوتا ہے جہاں پہ پریزنس ہوگی پولیس کی وہاں چور نہیں کرے گا کسی ایسی جگہ پہ جو آئیسولیٹ جگہ ہوگی جو چپی ہوئی جگہ ہوگی اس کے لئے پولیس نے کیا کیا سیف سٹی کیمراز لگا دی تاکہ کیپچروں تصویریں اور ہم اس کو ٹریس کر سکیں ڈیٹیکشن کر سکیں پہلا کام پولیس کا پریونشن یہ جو پریونشن ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس کیا کرتی ہے اس پریونشن کو کرنے کا پولیس کے پاس ایک اور بڑا ٹیکس ہے آج ایک ون فائف کی کال مصول ہوئی ایک شکر کے کچھ لوگ ہیں جو پہ مجھے اخواہ کرتے ہیں پسٹک کوٹس کے پاس چیڑی جواب یہ بیری ٹیریک اگواہ اکلی ایک کال چلی شکس نے کہا میرا یہ اکدوے کا ملزم ہے اور یہ یہاں پہ سمجھ گیا کہ اب یہاں پہ پولیس کو تلکہ نہیں ہے بندہ آپ نے ملزم کو خود گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو پہلے والا ہے وہ ریس سے بچنا چاہتا ہے جو دوسرے والا ہے وہ ریس کروانا چاہتا ہے اب یہاں پہ پبلک بیوزنس جس بندے کو یہ یہ پرائیویٹ پرسن پکڑنا چاہتا ہے اگر یہ پاور پول ہے اس کے ساتھ بہت مضبوط ہے جگڑیاں نے کو ہینڈریں گے ہو سکتا ہے ڈریپیس ہرٹ انفریکٹ ہو جائے ہو سکتا ہے مردر ہو جائے جب مجھے کارن بھی لی تو میں جب موکے کا پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ ماملہ جو ہے میں اسے پوچھا آپ پہ کس کس آنے کا پوچھنا ہے اس نے کہا جی ڈالا چوکی ڈی ہاں کس جورپ کام کرتا ہے اس نے کہا جی ہماری جو لڑکی ہے وہ اس کے ساتھ سوار ہوئی گی ہے یہ یہاں پہ پوچھتا ہے کارنی میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے اگر میں نے اٹھرین دیا میں نے کہا جاؤں دونوں کو اپنے اپنے اپنی 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 بہن میں مٹھایا اس نے دونوں کو آنے کیا ہمارکے دونوں کو بنا پہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہتے ہیں ہمارے دیکھتے ہیں آپ اس پہ لے ایک سو ساتھ ایک سو ایک سو ایک آن سی آرکس جو کہ جن کے طور پر کسی کیا کیس آدھر وائز پی پی سی کے سارے سیکشن ہے سیکشن ہے جو کہ کسی بھی شخص کے خلاف مجھے去شن ہے تو یہ کیوں یز کنا ہے یہ ایک سو ساتھ اور ایک سو ایک سو ایک سو اسو ہے جو ہے یہ میرے سٹیت تشتیار آتے ہیں کہ موسیقی 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 فوری اندیشہ نقص امن کیا ہے ام نے اما جو ہے نقص امن یہ وہی لا آن آرڈر ہے جس کے لئے آپ کہتے ہو کہ پولیس اس کو منٹین کرتی ہے لو لا آن آرڈر سیچویشن ریز ہو سکتی ہے بھئی اگر ان کو نہیں پگڑیں گے کچھائریوں میں قتل ہو جاتے ہیں سڈن پروویکیشن کی فیسے مرڈر ہو جاتے ہیں شروع پولیس افیسر کیا کرتا ہے ہے وہ دونوں پاڑیاں گرسار کر کے اندر حولاتیں بھیج دیتے ہیں آ جاؤں اب اس کا کیا فائدہ ہوا اس کا یہ فائدہ ہوا بیٹا میں نے لوگ کی پرویجن اسمال کی جو چوٹی زیری والا بندہ تھا وہ ایرسٹ کر لیا کل تک اب وہ میری کسٹڈی میں ہے پولیس افیسر کا استیار ہے اب پولیس افیسر کین مینٹین اکسٹڈی ابجیکٹیو بھی آ سکتا ہے کہ پولیس کتنی دیر تک کسی شخص کو اپنی حراست میں رکھ سکتی ہے گرفتاری کے فورم بات پولیس سیکشن سکسٹی میں ارسٹ انڈر سیکشن فورٹی سکس سی آر پی سی چھالیس کے تحت گرفتار کرتا ہے اور 67 کے تحت کسی بھی شخص کو پولیس افیسر چوبیس گھنٹے تک اپنی لیگل کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے لاؤ فول کسٹڈی کسی بھی شخص کی 24 آرز ہوتی ہے پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے پولیس جب کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو کہاں لے جاتی ہے مجسٹیٹ کے پاس تاکہ اس کا فیزیکل ریمانڈ سیکھ کرے جسمانی ریمانڈ فیزیکل ریمانڈ 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 کیا ہوتا ہے کیا کنسیپٹ ہے آپ کے ریمانڈ جی ریمانڈ کیا ہوتا ہے بچیو آپ بتاؤ بیٹا ریمانڈ کا کیا کنسیپٹ آپ کے سین میں تھوڑا ہونچا بیٹا مار کٹائی ہوتی ہے کیمرے لگے ہیں بیٹا ہاتھ بھی لگانے دیتے ہم پولیس والے کسی کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں شاوش اس کی فیزیکل کسٹڈی مینٹین کرتے ہیں کس کے لیے انٹیروگیشن کے لیے انٹیروگیشن کیا ہوتی ہے اب یہ نہ کہہ دینا کہ تفتیش کیا ہوتی ہے یہ لوگ پوچھ گھوچ ہوتا ہے یا پوچھ گیچ ہوتا ہے ڈس سے بارہ لوگ ہیں تشریف لائیں آگے دیکھیں ہم سے پوچھئے کسی کو میں نے مارا جی اینی پولیس افیسر کوئی سکیل کی ضرورت نہیں ہے صرف جو خاتون ہے جس شخص کے نام جو ہے ایشو ہو گیا جس شخص کو تفتیش اسائن ہو گئی انٹیروگیشن اسائن ہو گئی جیسے میں پولیس مجدید ایشو ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے معالي معالی 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 پولیس کسی بھی شخص کو یہ بھی آپ کے اوڈیکٹیو میں آ سکتا ہے میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی سر وہ افینس ہوتا ہے جس پولیس کسی بھی شخص کو بغیر وارن کے گرفتار کر سکتی ہے اور نون کونسا افینس ہوتا ہے پولیس میں ناٹ سارے کے سارے جرائیم جن میں سزائیں دو سال سے زیادہ ہیں وہ اگزینیبل افینسیز ہیں قتل ریپ مرڈر ابڈکشن اغوا ابڈکشن فار رینسم ایکٹ آف پیرر صورمی اگرام child abuse harassments harassments against females domestic violence acid throwing house breaking house lurking house trespass arson larceny گھر جلا دینا property کو آگ لگا دینا کسی کا فصل جلا دینا theft یہ سارے کے سارے وہ offenses ہیں جو کہ coxenable offenses ہیں police may arrest and accused without warrant non coxenable offense کون سے ہیں ایسے سارے جرائم جیس کے اندر سزا دو سال سے کم ہو یا سیول نیچر کیوں جیسے tort laws t o r t tort کسی کے گھر کے بعد گن پھینک دینا مشٹنڈے کا چھل بے کھڑا ہو کے تاں کا جھاں کی کسی کے گھر کی طرف windows رکھ دینا shed یا shade گھر کا ایسا بنا دینا کہ دوسرے کے جو basic fundamental human rights of ease ہیں law of ease جو ہے وہ متاثر ہوں غلط پارکنگ بنا دینا یا crime against person جس کے اندر gravity بڑی نہ ہو کسی کو تھپڑ مکہ مار دینا میرے لڑے ہیں اور کیا ہو گیا نیلز لگ گئے ہیں چھوٹا نشان آگیا ہے ہلکی چھوٹ لگ گئی ہے جس کو ہم minor hurt کہتے ہیں چھوٹی موٹی چھوٹ جو ہے ریفشن تو بہت بڑا جروع ہے بیٹا جی بتائیں کس طرح کی رب بیری بیٹا آپ کا وزیراعظم میرا وزیراعظم ہے ہم سب کا وزیراعظم ہم کب state of mind سے باہر آئیں گے کہ وہ ایک lawful act کے تحت آپ کا وزیراعظم بنا ہے وہ پورے آپ کا آپ کا پارلیمنٹ جب سپریم ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی قانون سازی کون کرتا ہے پارلیمنٹ آپ کی قانون سازی کرتا ہے پیٹا پارلیمنٹ میں کیوں بھیجے وہ 174 کیوں ووٹ دیا تھا ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مجورٹی اتھارٹی بہت مجورٹی ٹھیک نہیں ہوتی مجورٹی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ارسٹوٹل ایک سائیڈ پہ تھا اکیلا تھا عزام تو عزام ہے جب تک ثابت نہ ہو کرمیلہ جیسے بیٹا ہی میرے ارسٹ ووڑرٹ اور اس کو جو ہے ایکسی کیوٹ نیپ کر رہا ہے کچھ قابنین ایسے آگئے ہیں جن کے لیے جو ہے انہوں نے سپیسیفک کٹیگوریکل جو ہے وہ ڈپارٹنٹ بنا دیئے ہیں جیسے سائیبر کرائیمز کو ایف آئی ڈیل کرتا ہے منی لانڈرنگ کو منی لیرنگ کو وہ نیپ ڈیل کرتا ہے بڑی امیزلمنٹس جو ہیں ان کو نیپ ڈیل کرتا ہے جو بہت بڑی ہیوز امیزلمنٹس ہیں ان کو نیپ ڈیل کرتا ہے میرے پاس ایک شخص سارے چھیک روڈ روپیہ کا ایف آئی آر لاؤ جو ہی کس چیز کی امیزل منی ہیوزل کی اور کچھ بیڈ چیک اس نے دیئے ہوئے تھے ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے جو تمام ایسے جرائم جس کے اندر اریسٹ کرنے سے پہلے مجسٹریٹس سے پرمیشن لینی پڑے وہ یہ جو وارنڈ ہے یہ ایکچلی پرمیشن ہوتی ہے جو وارنڈ ہے یہ پرمیشن ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے کوکزینیویل افینسز میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے پولیس ایفہہیار بھی لوجھ کر سکتی ہے اور اریسٹ بھی کر سکتی ہے کوکزینیویل افینسز میں پولیس میں اریسٹ آر لوجہ ا ایفہہ کی اجازت کے بغیر نیک ایفہہیار ہوتی ہے اور نہ ہی ای biased ہوتا ہے ہمارے پاس پاکستان پیلٹ کورڈ میں ایک سیکشن ہے تین سو سینٹیس پی پی سی اس کی سب سیکشن ہے اے اے ون اے ٹو اے تھری اے فور اے فائف شجاہ خفہ کہتے ہیں شجاہ خفیفہ مائنر ہرڈ کچھ بھی نہیں لینا پڑے گا کچھ بھی نہیں لینا پڑے گا صرف مجھے سننا پڑے گا یہ اس لیے بتا رہا ہوں ڈاکٹر بڑا شروع ہے اگر پیسے میں جائیں تو یہ پیسے میں جائیں تو یہ لگا دیتا ہے پیسے نہ ملیں تو یہ بن لگا دیتا ہے فرانزک ڈیمانسٹریٹر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ میں ہوتا ہے جو کہ فرانزک ڈیمانسٹریٹر ہوتا ہے نشتر کے اندر سوری پیتھالوجی نہیں فرانزک ڈیمانسٹریٹر ہوتا ہے وہ وہ کیا کرتا ہے وہ examen کرتا ہے ہرڈز کو دو طرح کے ہرڈز ہیں بڑے ہرڈ جو ہیں جسم کو ڈاکٹرز نے دو طرح میں ڈیوائیڈ کیا دو ایسوں میں سر چہرے گردن تک کے ہرڈ جو ہے ان کے لیے یہ لگتا ہے سیکشن اور اس سے نیچے جتنے ہرڈ ہیں ان کے لیے جو ہے ایف لگتا ہے جو پیٹ تک کے جو کیورٹی تک کے ہیں ان کے لیے جو ہے ایف لگتا ہے چہرے کے اوپر اگر ضربات ہوں گی وہ چھوٹی چھوٹی خراشیوں کی چھوٹا زخم ہوگا جو ہیل اپ ہو جائے نیل کو نشان ہوگا پانک بوردی جو اس طرح کی اوفینس ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ایون لگا کے فارغ کر دیتے ہیں جب یہ میڈیکل ہمارے پاس آتا ہے بندے نے اچھا خاصی اچھا خاصی موزز بندہ ہوتا ہے لیکن پولیس کی نہیں ہے کہ پولیس میں ریجسٹر ان ایف آئی آر پولیس میں ریجسٹر ان ایف آئی آر پولیس کیا کرتی ہے پولیس اس کی ایک ریپورٹ جنریٹ کرتے ہیں پولیس کے پچیس ریجسٹر ہیں پھر نہ کہنا کہ کرمیل انیسیگیشن نہیں پڑا میں سا ست پڑھاتا جا رہا ہوں پونٹی فائیو ریجسٹر ہیں پولیس کے جو سب سے پہلا ریجسٹر ہے وہ ہے ایف آئی آر ایف آئی آر کیا ہوتی ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ دوسرا ریجسٹر جو ہے وہ ہے روز نامچا روز نامچا اس کو ڈیلی ڈائری بھی کہتے ہیں بیٹا جتنے کاؤزی نیول افنسز ہیں اقلاعات ہیں ریپورٹس ہیں انفرمیشنز ہیں فرسٹ انفرمیشن ریپورٹس جب بھی آئیں گی وہ پولیس کی کتاب نمبر ایک میں جا کے درجہ ہوں گے کتاب نمبر ایک مقدس کتاب ہے پولیس جس کو ایف آئی آر کہتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ سر آپ کے خلاف ایف آئی آر لوج ہو گئی ہے ریجسٹر ہو گئی ہے یہ چاک ہو گئی ہے چاک کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی آر بھوک جو ہے اس کے اندر ایک سے لے کر پچاس سیریل تک کے لیوز ہوتے ہیں یعنی سیریل نمبر ہوتے ہیں یہ سی ون سیریل نمبر ہے تو یہاں پہ ایک ایف آئی آر پڑی ہوئی ہے اس ایف آئی آر کے ایف آئی آر کے کتنے پرت ہوتے ہیں چار پرت ہوتے ہیں انکلوڈنگ یہ میرا ہاتھ دیکھے چار کا اچھا اب ایف آئی آر کے پانچ پرت ہوتے ہیں ہم ایسے پڑھ کر رہے ہیں آج میں آپ کو سیسٹم ہی پڑھا رہا ہوں پہلا پہلا میں نے آپ کو پولیس پڑھایا پولیس جو یہ ہے اس کا کیا کام ہے پریوینشن کس نے کہا لائن فورسمنٹ ٹھیک ہے پریوینشن اینڈیف کرائی مکردن ڈیٹیکشن بیٹا یہ جو لائن فورسمنٹ ہے نا وہ ساری آپ کی پریوینشن میں آ جاتی ہے جیسے میں نے وہ دونوں بندے پر عرض کر کے ہم کو حوالاتیں بند کر دیا میں لائن فورس کیا پبلک نیوسنس ہونے سے بچائی لڑائی جگڑا ہونے سے بچایا اب وہ دونوں جو ہے میرے پاس گرفتار ہو گئے وہ صبح میں اسٹیٹ کے پاس پیش کروں گا میں اسٹیٹ ان کے شورٹی باؤنڈ لے گا دوسرے لوگ جو ہے وہ پانچ پانچ لاکھ کے مجھ چل کے دیں گے اپنی پروپرٹی کیا گینسٹ کہ سر ہم زامین ہیں ہم زمانت دیتے ہیں یہ لوگ آئندہ مستقبل میں کبھی نہیں لڑیں گے مدائی تو بہت خوش ہوگا کہ میرا ملدین پکڑا گیا اثر وائز وہ نہ پکڑا جاتا وہ تو پھر رہا تھا باہل گھنگتا پھر رہا تھا تھانا چوٹی والے تو پھر رہتے ہیں ہاں تو میں نے کتنا سمارٹ ایکشن پلے کیا کہ اس کی جو ڈیٹینشن تھی اس کے جو ارس تھا اس کو بھی لیگلائز کر دیا اور ان کا ملزن نہیں پکڑوا دیا اب ان کے پاس تھانا چوٹی والوں کے پاس ٹائم ہے یہ میری کسٹڈی میں ہے جب میں کالی سے پروڈیوس کروں گا وہ کھڑے ہوں گے آ جاؤ آ جاؤ تم نے لڑکی کو بھگایا تھا آ جاؤ ایسے تو وہ بھاگ جاتا آج نکل گئے جو پرائیویٹ پرسن تھا اسے گرفتار کا نہیں کوشش کر رہا تھا اگر میں وہاں پہ ایک پروک پولیس افیسر ہوتا اور میں یہ کہتا کہ یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے تانا چوٹی والوں کا کام ہے میں اسے جانے دیتا لیکن میں نے ان دونوں کو لڑائی جھگڑے میں اپنے پاس گرفتار اگر میں مزائی کو گرفتار کر لیتا ملزم فرار ہو جاتا ملزم نہ پکڑا جاتا میرے اوپر الیگیشن یہ لیول ہونا تھا کہ پولیس سے پیسے لے کے ہمارے ہمارے جرم کا مجرم جو ہے تو بھگا دیا ہے ٹھیک ہے اگر میں صرف مجرم کو گرفتار کرتا تو مجرم تو کالی ہے چلائیے کہ مجھے اغواہ کر رہے ہیں لوگ اس کی تو کپیسی نہیں ہے پرائیویٹ پرسن کیسے کر سکتا ہے پرائیویٹ پرسن نہیں کر سکتا انٹل الیس پولیس افیسر اسے آتورائز کرے اور لی آرٹیکولیٹ کر کے یا انڈیٹن فارم میں کس کو گرفتار کرو یہ ہمارا مجرم پکڑو پکڑو now you are supposed to provide the help police officer is seeking help from you تو اگلے لیکچر کتنے بجے جرم ہونے سے بچائے نہیں تو لڑے تھے تو میں نہ آجاتا تو اسے کو مارتے ہیں تو یہ میرا پریونٹیو مہیا تھا بات سمجھ رہے ہیں اور ایکشلی تھوڑا سا نرم دلنہ میں کیا لڑکی چلیں برمت ہو جائے گی تو یہ کیا تھا ایک سو ساتھ اکاون کے تحت میں نے ان کو آریسٹ کر لیا پولیس جب لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو یہ بھی پریونٹیو میں آتا ہے پولیس کیا کہتی ہے پہلے سے لوگوں کو آریسٹ کر لیتی ہے پولیس ایک اور کروائی کرتی ہے ضابطے کی کروائی ہے جس میں آریسٹ ہوتا ہے پچپن ایک سو نو پچپن ایک سو نو کیا ہے وہ تھا ایک سو ساتھ ایک سو ایک آون پریونٹیو میں آپ یہ منشن کر سکتے ہو ایک سو ساتھ ایک سو ایک آون پچپن ایک سو نو کیا ہے پچپن ایک سو نو بیٹا یہ ہے وہ تمام مشٹنڈے جو رات کو اپنے گھروں سے باہر پھر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے آپ ان کو گستار کر سکتے ہو اوارہ گردوں کی گستاری آپ کے سٹیشن کے ایریا میں ایک شخص جو ہے وہ سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے پرسیوم لگا کے اور وہ گھومدہ پھر رہا ہے اور وہ رہائشی ہے کہاں گا وہ ہے بس کی ملوک کا یہ اس لو ریزن کی وہ یہاں پہ کیوں گھوم رہا ہے پولیس افیسر نے اریز پرسن انڈر سیکشن پچپن ایک سو نو مجھ سے بات ہے کس نے شاہب نے مجھ سے بات ہے مجھ سے بات ہے مجھ سے بات ہے ہاں اس میں کسی کام سے جائیں گے تو کام دکھا لیں گے اگر آپ کام نہیں بتا سکتے ہیں آپ جو ہے وہاں پہ اپنی پریسس کی نیسے نہیں بتا سکتے ہیں رات کو ڈھائی تین بجے آکھیں سکتے ہیں ٹول مارکس کے لیے کوئی چیز کوئی ہاؤس بریکنگ کی چیز بہت ساری کیس جے پہ لے کے بھر رہا ہے ہو سکتا ہے بائیک لفٹر ہو ہو سکتا ہے گھر میں گھس کے ڈکپ زن ہو چوری کرتا ہو ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہو یعنی اس کے پاس پولیس اس کو ریس کرے گی اگلے دن میں سٹیٹ کے پاس پیش کرائے گی کہ سر یہ رات کو مشٹنڈا گھوم رہا تھا ہمارے علاقے میں اسے شورٹی لیں یہ اپنے گھر میں راہ کرے رات ٹھیک ہے بے گاہ ورک میں بے جاہ جگہ کے اوپر نہیں گھومنا ہے بہر میں سٹیٹ ہے یہ صرف پولیس افیسر کامپیٹنٹ ہے ہاں ہام شہری بان سائج پال کر سکتا ہے نا اخلاب ہمیں دے دیا کریں گھوم رہا ہوتا ہوں تو یہ جو ہے یہ بندہ روز رات کو آتا ہے لہذا میں اس اخلاب کمپلین کر رہا ہوں بچ پر ایک سنو اچھا بیٹا یہ پری گھنٹی رکھتا ہے اس میں چور چکاروں کے اخلاب بھی کروائی کر سکتے ہیں ہم لوگ ایسے لوگ جو جن کے پاس ریزن کو ہی نہیں ہم آؤں نہیں کی لیکن ان کے پاس ایسے ٹول موجود ہیں جس سے گھر توڑ سکتے ہیں چینی یا توڑا کوئی لے کے پھر رہے ہیں کوئی واردات کا اسمان لے کے پھر رہے ہیں کچھ بہت بہت بڑا کیش لے گھوم رہا ہے بھئی کہاں سے آئے کیش پارے پاس نہیں بتا سکتا موباہ میں پچپین اکسو نو میرے سکتا ہے مشکوک لوگوں کے گرستاری ہے ابارہ گردوں کی گرستاری ہے پھر پریونٹیو ایکشن میں پچپین اکسو دس ہے پچپین اکسو دس کیا ہے یہ آدھی مجرمان کی کس تاری ہے آدھی مجرمان اگر کوئی شخص کوئی شخص سنتیس ہوا قائم اگر کوئی شخص پچپین اکسو پچپین اکسو سنتیسی اللہ اکسو مجرمان اکسو تاری زنگان اکسو سنتیسی پچپین اکسو مونسان سنتیس اگر کوئی شخص دو دفاع سنٹینس ہوا سنٹینس کیا ہوتا ہے پانیش ہونا سدا ہونا سنتینس پانیشمنٹ یو آر سنتینس پار تکرم آس ایس دس سال پیٹا لاس بینچر سمجھ آرہی ہے کیا سمجھ آئی ہے سنٹینس کیا ہوتا ہے سزا دینا آپ کا good name کیا ہے آپ کا good name کیا ہے لیکچر سمجھ آرہا ہے نہیں سمجھ آرہا ہے کیوں پریشان ہوں نہیں بیٹا نہیں آرہا کیوں پریشان ہوں موسیقی 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 جب وہ صدا ہو جائے گا کہاں جائے گا جیل میں جا کے وہ اپنی ہے تو پولیس سے لے کے پروبیشن سے لے کے پورٹ سے لے کے پریزن سے لے کے اور اس کے پہلے لوگ تک کا جو پوسیس ہے یہ سارے کے سارا آپ جو ہے وہ آپ کے معاشرے کے پروگر آپ کے اندیویجوال جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ آرڈرنٹ بھی ہوتا ہے آرڈرنٹ بھی اس کو کہہ دیں جو کو مانے ہوتا ہے آگر وہ آرڈرنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا مجود ہے اس کے لیے ہے پولیس پولیس کا کام ہے پریوینشن اگر ہو جائے پریوینشن جو ہے وہ کیسے کرتی ہے وہ میں آپ کو پڑھا رہا تھا تو پریوینشن کے لیے پولیس دیفرنٹ پولیسیز ڈیوائز کرتی ہے تاکہ معاشرے میں جرم سرزد نہ ہو اگر ہو گیا پھر بھی جرم ہو گیا پھر پولیس کا کرتی ہے پولیس دیکشن کٹ یہ تقریب تو دیکشن کو کیسے کرتی ہے سراج راری ایسی کیشن سے انیویسٹیگیشن سی اینویسٹیگیشن کیا ہے کلیکشن اپ ایڈنس کلیکشن اپ ایڈنس کلیکشن اپ ایڈنس جب بھی کوئی جرم ہوگا تو آپ پہ پہ کائی زندگی مرگ ہوگا باپے اگریف پارٹی ہوگی متاثرہ ضرر رسیدہ ستم رسیدہ شخص ہوا وہاں پہ اس ٹرائم سین پہ کارپس ٹلیک ٹائے ہوگا باڈی اف ٹائم آئی پولیو لوگارٹ پریسپل ہے ای بری کانٹیکٹ لیوز اٹریس جہاں پہ میرے فنگر پیٹھ ہیں جب بھی دو اجسام دو فیزیکل اٹھائے گئے جو نوٹوں والی خلاسٹک ٹیپ ہے اس سے کارٹ پہ شیف کرتے ہیں جب بھی دو اجسام دو فیزیکل اٹھائے گئے پریسی جو ہوں گا پرپس ڈی لیکٹائے کہتے ہیں بوڈی اف ٹرائم پرپس ڈی لیکٹی پرپس ڈی لیکٹائے جو ہے یہ ہے بوڈی اف ٹرائم کے قرص ک کبھل ami ڈی لیکٹ اپ ڈی لیکٹ ڈی لیکٹ westernرین بیشہر مجھے کہ ایسی رمک مالک کیوں پیشہ کرنے پر آنے پر آنے پر آنے پار آنے پر آنے پھر آنے پر آنے پر آنے پر آنے پر آنے دنیاitheی جسٹس تو جسٹس تو 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 کرمی پولیس کرتی ہے کرتی 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 کنوکشن جو زبانی کلامی باتوں پہ نہیں ہوتی اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے کال کی ہے تو آپ کے سیل فون کے اندر جو سیم ہے اس کا سی ڈی آر بتا دے گا کہ کس نے کال کی تھی یہ سی ڈی آر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ کس وقت رکھتے ہو رکھتے سب سے پہلے میسیج آپ کو کس کا آتا ہے یا آپ کس کو میسیج کرتے ہیں آپ کی ڈے کی لاس ایکٹیوٹی کیا ہے آپ کی لوکیشن کدھر ہے اگر ایک مہینے تک کنسسٹنٹ تین بجے سے لے کے ساڑھے چار بجے تک میں یہاں گول با کے نزدیک پائے جاتا ہوں تو مجھے ڈھونڈا جا سکتا ہے یہاں کا کیمرہ جو ہے وہ ایویڈنس ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ جو ہے وہ ٹائم بتائے گا میرا سی ڈی آر میری پریزنس بتائے گا یہ ہے پلی آف الی بائی کوئی بھی شخص ایک تائم میں دو جگہ پہ نہیں ہو سکتا ایک ہی جگہ پہ ہوگا تو کرائیم سین جو ہے یہ پولیس افیسر کے لیے پاس رسپانڈٹ کے لیے بڑا ہے یہاں سے پولیس افیسر شاہد کرے گا ایویڈنسیز کلیکٹ کرے گا ایویڈنسیز تری قسم کی ہو سکتے ہیں ایویڈنسیز جو ہے وہ میٹیریل بھی ہو سکتے ہیں ایویڈنسیز جو ہے بائی لوجیکل بھی ہو سکتے ہیں ایویڈنسیز سرکمسٹینشل بھی ہو سکتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا ہے کمرے میں ڈھنڈک ہے بتا رہے میٹیریل ایویڈنسیز کیا ہے جہاں پر مرڈر ہوا ہے تو ویپن آف افنس موجود ہوگا ڈیڈ باڈی موجود ہوگی بلڈ سپلیشز موجود ہوں گے بولٹ ایمپٹیز موجود ہوں گی کشمکش کے نشانات موجود ہوں گے اور ممکنے کسی شخص کا ڈین اے موجود ہوں ڈین اے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے ہیئر شیٹ سے بھی کر سکتے ہیں سلایوہ سے کر سکتے ہیں جن سے کر سکتے ہیں سیرم سے کر سکتے ہیں سلایوہ سے کر سکتے ہیں لپسٹک سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سگرٹ بڑڈ کے اوپر جو ہے کسی شخص کا سلایوہ موجود ہے اس سے ڈین اے اسکرت کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص یہاں پر موجود تھا تو پولیس کیا کرتی ہے پولیس کرائیم سیزر ویشن کرتی ہے پولیس آپ کا سب سے پہلا پولیس کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ پہ موجود ہے تو ارسٹ ارسٹ پہ ہے وہ چہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا کیا انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتا ہے کیا انشاءالہ کنیل انویسٹیگیشن اسی پولیس کے جو ہے ریکنس سے اکرینل انویسٹیمیشن پڑے گئے اور سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے میری نہیں کس کی ہے ایک ہی کلاس ہے ہم دوسری کلاس پڑے پہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کم نالوجی بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں سٹارٹ ہوتا ہے 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 پی ایک سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک دن موسیقی موسیقی